دیکھیں کتنا ہی بڑیہ سا ہمارا پراتھا ریڈی ہو گیا ہے آج میں بنا رہی ہوں آلو پراتھا بہت ہی آسان اور سادہ طریقے سے جس سے گھرلو ہواتین آرام سے بنا سکتی ہیں اس کے لئے آلو میں نے بوائل کر لی ہے اور ساتھ پیاز میں بلکل بارک بارک چوب کر رہی ہوں ہینڈ کٹر سے یہ میں نے دراصلیا تھا بہت سے بردست ہے اس کا ریویو بھی کبھی شیئر کر دوں گی ہے پیاز کٹ کے اس میں آپ ڈالیں گے سوش میرچے، نمک، زیرہ اور ہرے میرچے ایڈ کر لیں گے سپائسز زیادہ پسند کرتے ہیں تو ہرے میرچے زیادہ ایڈ کر لیں یہاں پر میں لوں گی آٹا فریج والا جو میں یوز کرتی ہوں گھر میں اکثر کیونکہ تازہ گوندے ہوئی آٹے کو آپ بیل نہیں سکتے وہ ہاتھوں سے ہی پکتا ہے اس کے دو چھوڑے چھوڑے بند بنا لوں گی ایک اور بات بتانا چاہوں گی آپ یوٹیوب پہ جتنے بھی طریقے آلو پر اٹھ بنانے کے ہیں وہ آپ دیکھ لیں آپ کو سب سے آسان اور جو ایزی اور سادہ لگنے والا ہے وہ یہی طریقہ ہوگا انشاءاللہ اور ہر اب میں نے اس کے دو پیڑے بنا لی ہیں چھوٹے چھوٹے ان کو بالکل پتلا کرنا اپنا موٹے نہیں ہونے چاہیے اور ان کے اندر پھر مسالہ فیلنگ کریں گے یہ تھوڑا سا ہوش کٹا نیچے ڈالیں گے تاکہ آٹا ہمارا ٹوٹے نہیں پھٹے نہیں اور اس کے ساتھ چھپکے اس کے اندر مسالہ کی فیلنگ کریں گے کہ کناروں میں نہیں کرنی سائیڈ سے تھوڑا تھوڑا چھوڑ دینا اور دوسری جو روٹی اس کے اوپر ڈال کے آپ نے بند کر دینا پانی لگانے کی کناروں پر بلکل بھی ضرورت نہیں ہوش کٹے میں ہار ڈال لیں اور اس کو بند کر دیں کناروں سے اچھے طرح ہاتھوں سے پریس کر کے تاکہ اس میں ہوا نہ رہے اب آپ نے بیلن بلکل بھی زور سے نہیں چلا نہیں دیکھیں روٹی کتنی ہماری بڑی ہوگی چھوٹے چھوٹے پیڑے بنائے تھے ہم نے اب توا گرم ہے پہلے سے میرا تبے پھر ڈال کے اپنے سائیڈ ہاتھوں سے پریس کر لینا تاکہ اور بھی جو موٹائی رہتی وہ ہتم ہو جائے تھوڑا سا پک گیا سائیڈ چینج کر کے اس کے اوپر دو چمچ گھیرہ لوں گی اور ہمارا پراتھے کی پھر اس کو ہاف ہاف شیپ کر کے پکا لوں گی اب اس کی ہاف شیپ کروں گی میں اب دیکھیں کیسے اس میں ہوا بن رہی ہے اس ہوا کو آپ نے تھوڑا سا پریس کرنا ہے تو ہمارا جو پراتھا ہے وہ بلکل پھول کے اچھا سا تیار ہو جائے گا بس ایک دو تین اتنا ہی آپ نے سائیڈ سے پکانا ہے ہمارا پراتھا ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویلوگ پسند آیا ہوگا آپ کو یہ ہیلپ کرے گا ویلوگ کو ساتھ لگا کے اپنا پراتھا بنانا شروع کریے اور اکھر لگا کے پراتھا انجوائے کریں گی میں آپ کو ملوں گی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ